السلام علیکم فرینڈز بہت ہی زبردست جا رہا ہے بہت ہی کمال کے ٹویسٹ آنے والے ہیں اس ٹرامے میں ابھی تک ہم نے اس ٹرامے میں دیکھا کہ ارہا اور شہیر کی شادی ہو جاتی ہے ارہا بہت ہی اچھی لڑکی دکھائی گئی ہے اور وہ شادی کر کے خوشی خوشی شہیر کے گھر رخصت ہو جاتی ہے سجل بے پناہ جیلسی فیل کر رہی ہے جیسے کہ اس کو بلینک چک دیا مو دکھائی میں یہ چیز بھی سجل سے برداشت نہیں ہو رہی وہ کہہ دی کہ ایسا کیا ہے ارہا میں جو کہ مجھ بھی نہیں ارہا کو اتنا اچھا پارٹنر مل گیا مجھے کیوں نہیں مل سکتا اب وہ مزید اپنی کوششیں تیز کر دے گی مزید لڑکوں کے ساتھ فرنشپ شروع کر دے گی تاکہ اسے بھی شہیر جیسا اچھا لائف پارٹنر مل سکے شہیر سجل کی نیچر سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکا ہے اور شہیر بیسی قدی اچھا انسان دکھایا گیا ہے لیکن یہ بہت اچھا انسان نہیں ہے اسے لڑکیوں کے ساتھ رشتہ رکھنے کا شوق ہے یہ جان گیا ہے کہ سجل کیسی لڑکی ہے پیسہ پھینکو تماشا دیکھو یہ پیسہ پھینک کر سجل سے کچھ بھی کروا سکتا ہے ارہا اپنی زندگی میں بے پناہ خوش ہے لیکن لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ سجل اور شہیر کی دوستی کا بھی اندازہ لگا لیتی ہے وہ شہیر کو بار بار منع کرتی ہے سجل سے اپنی تلقات مت بڑھائیں میری چچا ذات ہے میری بہنوں جیسی ہے اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس کے ساتھ اتنا بے تکلف ہو جاتے ہیں اس پر شہیر جو ہے وہ ارہا کی ایک نہیں سنتا وہ صرف سجل کے قریب جانا چاہتا ہے سجل کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتا ہے سجل آگے چل کر اس کو اسرار کرے گی کہ اسے نکاح کر لو کیونکہ ارہا اس کی سگی بہن نہیں چچا ذات ہے اس لئے وہ اس کے نکاح میں جا سکتی ہے اب شہیر کو بھی یہ بات مناسب لگی اس لئے شہیر احمد اب سجل سے نکاح کر لے گا اور اسے حفیہ گھر میں رکھے گا وہ جانتا ہے کہ اسے صرف پیسہ چاہیے تو اسے پیسہ دیتا رہوں گا اور اسے استعمال کرتا رہوں گا لیکن سجل جو ہے وہ جیسے کہ بہت ہی لالچی ہے جاتے ہی کہہ دیتی ہے کہ جیسا سیٹ آپ نے ڈائمنٹ کا ارہا کو مو دکھائی میں دیا تھا سیم مجھے ویسا ہی چاہیے شہیر احمد کے لئے یہ بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں تھی اس لئے وہ سجل کے لئے سیم ویسا سیٹ لے آتا ہے جیسا کہ اس نے ارہا کو مو دکھائی میں دیا تھا سجل وہ سیٹ پہن کر بہت ہش ہو جاتی ہے اس کے تو جیسے خواب ہی پورے ہو گئے اس نے اتجاز سے کوئی جنگ ہی فتح کر لی اب وہ شہیر کے آگے پیچھے گھومتی ہے کہ شاید یہ کسی طریقے ارہا کو چھوڑ دے اور صرف میرا ہو کر رہے اس کے پیسے پر اس کی پرابٹی پر صرف میرا حق ہو ارہا کو جب اس بات کا علم ہوتا کہ شہیر احمد اور سجل نے نکاح کر لیا وہ بہت روتی بہت ترپتی ہے شہیر احمد کو بتاتی کہ وہ تو میری بہن ہے وہ تو میری بہنوں جیسی تھی میں تو اس سے صرف بہن سمجھتی تھی اور آپ نے میری بہن سے شادی کر لیا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں شہیر احمد بھی آپ آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتا ہے وہ تمہاری بہنوں جیسی ہے ارہا وہ تمہاری بہن نہیں ہے وہ تمہاری صرف چچا زاد ہے اس کے ساتھ میرا نکاح جائز تھا ارہا روتی ہے گرگراتی ہے میاں بیوی کا رشتہ تو اعتبار پر محبت پر یقین پر قائم ہوتا ہے اور آپ نے یہ تینوں ہی توڑ دیئے اب ہمارے رشتے میں اور کیا رہ گیا لیکن شہیر احمد کو اب ارہا کی فکر نہیں رہی فکر رہی تو صرف سجل کی کہ اب نئی نویلی دھولن کو بھی تو ٹائم دینا ہے ارہا اس دوران گھر چھوڑ کر آ جاتی ہے اور جوب کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے کچھ دن بعد ہی اس پر الہام ہوتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تو پرگنٹ ہے اب اس نے یہ بات ٹھان لی کہ وہ شہیر احمد کو اس بارے میں نہیں بتائے گی وہ اپنے بچے کو شہیر احمد جیسا نہیں بنائے گی ساری عمر جو محرومیاں اس نے دیکھی وہ اب اپنے بچے کو ان محرومیوں کا شکار نہیں ہونے دے گی وہ ماں باپ دونوں بن کر اس بچے کا بہت حیاء رکھے گی دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ سجل پر بھی یہ حقیقت واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ شہیر احمد اچھا انسان نہیں ہے اسے تو خوبصورت تتلیاں پکڑنے کا شوق ہے جہاں پر خوبصورت لڑکی دیکھی وہیں اس کا دل پگل جاتا ہے تو یہ جان جاتی ہے کہ اس کا اور لڑکیوں کے ساتھ بھی چکر ہے یہ تو چلتے پھرتے لڑکیوں کو پیسے دے کر استعمال کرتا ہے سجل شہیر کا یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ روتی ہے اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ شاید ارہا کی بد دعا آہ لگ گئی ہو اسے وہ اب اس لڑکی سے ملنے جاتی ہے جس کا شہیر احمد کے ساتھ چکر ہے اس کو جا کر باتیں سناتی ہے بتاتی ہے میں اس کی بیوی ہوں اور ایک بیوی اس کی پہلے بھی تھی لیکن اس لڑکی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا وہ چار اور اس کو سنا دیتی ہے شہیر احمد بہت غصہ کرتا سجل پر کہ تم اس لڑکی کے پاس گئی تھی اس پر وہ کہتی کہ آپ میرے شوہر ہیں میں آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی اب شہیر احمد ہستا ہے اور کہتا ہے واقعی کیا تم مجھے کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی شاید یہ تمہارا مقافات ہے سجل جیسے تم نے ارہا کا گھر حراب کیا اب تمہارا گھر تو حراب ہونا ہی ہے سو تم اس چیز کے لیے تیار رہو تم اتنی دودھ کی دھولی ہوئی نہیں ہو میں تمہیں شروع سے جانتا ہوں تمہیں کیا لگتا ہے میں عمر بھر تمہارے ساتھ رہوں گا میں تم جیسی دڑکی کے ساتھ اس کو استعمال کر کے چھوڑ تو سکتا ہوں لیکن اس کے ساتھ عمر بھر نہیں رہ سکتا اب سجل بہت زیادہ شرمندہ ہے کہ اس نے ارہا کا گھر کیوں حراب کیا اور اتنے گھٹیا انسان سے اپنا رشتہ کیوں جوڑا تھوڑے دن کے بعد ہی ہم دیکھیں گے کہ ارہا کی طرف ایک بچے کی پدائش ہوگی اور اس طرح سے شہرمند کو پتا چل جائے گا کہ وہ اس کا بچہ ہے وہ ارہا کے پاس پورا جائے گا اور بچہ چھین کر لے آئے گا ارہا اس کو چھپٹ پڑے گی اسے بچہ چھیننے کی کوشش کرے گی لیکن شہرمند اس کو بچہ نہیں دے گا ارہا بہت اکیلی ہو جائے گی اگر اس ٹائم پر دادی ہوتی تو ارہا کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا ہے چچا کی بھی دیتھ ہو گئی اور دادی کی بھی دیتھ ہو گی اب ارہا بلکل اکیلی ہے دوسری طرف ارہا کے ساتھ برا کرنے والی سجل بھی اچھے حال میں نہیں ہے وہ بھی بلکل اکیلی ہے اور اپنی ماں کے گھر آ پڑی ہے پہلے تو ارہا ان کے ساتھ رہتی تھی ان کو کما کر دیتی تھی ان کے گھر کا سارا کام کرتی تھی لیکن اب ارہا نے بھی اپنا ٹھکانہ بدل لیا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں رہتی اس لئے دونوں ماں بیٹھیاں کیا کمائیں کیسے کھائیں کیونکہ سجل میں اتنے گن نہیں کہ وہ کما سکے وہ تو صرف لوگوں سے پیسے لے کر ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرتی ہی پیسہ کمانا جانتی ہے پھر سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ تک یہ کہانی ایسے چلے گی آپ کو اس کہانی میں کیا اچھا لگا مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر ویڈیوز دوبارہ دیکھنا چاہتی ہیں تو میری چینل کے ساتھ جورے رہیے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ